ڈیئر سٹوڈینٹ وہی ہافٹو ڈسکس ارلی چائر اوڈ ایڈوکیشن فاس سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ان ناروے ہم مختلف ملک جائے ہیں انہوں نے جو ٹارگٹس اچیو کیے اور انہوں نے جو مختلف اقدامات کیے ارلی چائر اوڈ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم ان کے پر گفت بکا رہے ہیں ہم نے جوکے کو پر ڈسکس کیا ہم نے کینیا پر بات کی اور اس میں جو جوکے کا رول تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہم نے یونائٹر سٹیٹ آف امریکہ کی بات کی اور اب ہم جو بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ ناروے کی بات کرنے جائے ہم نے ان سب کے اندر آپ نے دیکھا کہ تمام ممالک نے اپنا اپنا ایک رول پلی کیا جب ہم ای سی ای کی بات کرتے ہیں ارلی چائر اوڈ ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں یا ارلی ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں چاہے وہ پری کی کے نام سے ہو یا وہ ای سی ای کے نام سے ہو ہم نے اس کے اندر جس کنٹری نے جو رول پلی کیا ہم نے اس کو مختلف انداز کے اندر سٹیڈی کیا آپ نے دیکھا سٹیٹ کے اندر یونائٹڈ سٹیٹ ایف امریکہ کے اندر ان کا پورا فکس راہ ایگریڈیشن کے اندر اور ایگریڈیشن کا مطلب ہے اکڈیمک اکونٹیبیلیٹی یعنی انہوں نے اس پری کے کو بھی کتنا زیادہ فکس کیا کہ کوالیٹی کے جو سٹیڈر ان کے تمام سکول کالیج اور یونیورسٹی کے ایگریڈیشن کے ساتھ لینک تھے انہوں نے اس سے ریلیٹڈ ان کے بھی سٹیڈر بنائے ان سٹیڈر کی پھر اکونٹیبیلیٹی بھی کی اور اکونٹیبیلیٹی کے بعد اس کی بینچ مارکنگ بھی کی کہ جی یہ سکول جہاں پر موجود ہے اور یہ سکول اس طرح پر موجود ہے اور وہ وہاں جو دیکھ کر سنٹر تھے ان کو بھی بینچ مار کیا اب تھوڑا سا ہم ایک ویو کرتے ہیں ناروے کے لحاظ سے ناروے کے اندر بھی فوکس کیا گیا اسی کے اندر چونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ نے ہر گورنمنٹ نے ایک سٹیٹیجی بنانی ہے اور وہ سٹیٹیجی اس لحاظ سے بنانی ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں وہ بچہ جو ارلی چائنڈ ایڈ ایڈوکیشن سے اندر ارلی ایڈوکیشن کے اندر پری کے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں اسی ای کی صورت میں وہ بچہ جب ڈیویلمنٹر پروسس سے شروع ہو رہا ہے تو ہمارا فوکس وہاں سے ہونا چاہیے اور وہ فوکس کس کے ساتھ الائن ہونا چاہیے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے ساتھ چاہے وہ اس کی ہیلس سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ اس کی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یا وہ اس کی کوالیٹی ایڈیوکیشن کے ریلیٹڈ دیکھیں دو چیزی ہیں نمبر ایک تو ایڈیوکیشن اس کو پر تو سب لوگوں نے کام کیا اور تمام جگہ پہ ای سی کے ادارے بھی بنائے گئے چاہے وہ سکولوں کے اندر بنائے گئے سکولوں کے اندر یا جو پہلے سکول بنے ہوئے تھے مختلف ممالک کے اندر ان کے اندر انہوں نے ایڈیشن کر دیا گیا جس سے انداز سے بھی اس کو کیا گیا ایک تو وہ کام کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز جو بنایتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے فوکس کیا تھا کہ ہمارا جو بچہ ارلی ایڈیوکیشن والا ہے ہم نے وہاں سے ہم نے لے کے چلنا ہے اپنے نالج کو اس کے ساتھ ہم نے دوسری طرف کوالیٹی ایڈیوکیشن کی بھی بات کر دی کہ نہ صرف اس بچے کو لے کے چلیں گے بلکہ ہم اس کے اندر کوالیٹی ایڈیوکیشن بھی دیں گے اور جب ہم کوالیٹی ایڈیوکیشن بھی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک فیکٹر جو ہے وہ آپ کا بیہیور ڈیویلمنٹ بھی ہے آپ کا ایٹیچوڈ بھی ہے اب اس کے اندر ہمیں دو قسم کے ایٹیچوڈ چاہیئے تھے ناروے کی گورنمنٹ کے لیے ایک تو وہ ایٹیچوڈ تھا فرام ڈا گورنمنٹ گورنمنٹ اس میں کے اندر کتنی سیریس ہے اور وہ جو اس کا ٹریڈیشنل سسٹم ہے ایڈیوکیشن کا اس کے اندر وہ اس کو ایڈ کرنے میں کتنی سیریس ہے نمبر ایک نمبر دو ہمیں وہ سکول جو تھا اس کا ایٹیچوڈ چاہیئے تھا ایکسیپٹیبلیٹی کے لیے کہ بھئی ایک سکول ہے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس پانچ سال سے اوپر بچہ آ رہا ہے ہم نے اس کے سارے پلین کیوں ہیں اس کی کیرنگ کے لیے اس کی ٹرانسپورٹ کے لیے اس کے فوڈ کے لیے اس کی کریکلم کے لیے اس کی کریکلم ٹرینرل کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے اب اسی سکول کے اندر جب ہم ایڈ کرتے ہیں اور ہم اسے پری ای کے نام سے لے کے آتے ہیں یا ارلی ایڈیوکیشن کے نام سے لے کے آتے ہیں میں لازمی بات ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں تو وہاں پہ تھوڑی ریزیسٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہاں سے آپ کو سپورٹ بھی مل سکتی ہے تو جو ناروے تھا ناروے کے اندر جو ہے جو کنسیپٹ آف ایڈوکیشن تھا اس میں پری کے کو جب ایڈ کیا گیا جو سمجھئے کہ کنڈر گارڈن کو جب ایڈ کیا گیا اور اس کے بالکل پیرل لایا گیا تو اس میں تھوڑی ریزیسٹنس بھی آئی یوں سمجھ لیں کہ سکول لیول پر اگر میں ایک عام سی لیمن کی طرح اس کو آپ کو سمجھانے کوشی کروں پولیٹیکل پریشر بھی ڈیویلپ ہوا فار ایمپلیمنٹیشن کے لیے جن لوگوں نے ایمپلیمنٹ کرنا تھا انہوں نے بھی ریزیسٹ کو فیس کیا جہاں پر ایمپلیمنٹ ہونا تھا انہوں نے بھی اس کو ریزیسٹ کیا ریزیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے ابتدا میں اس چیز کی طرف فوکس کیا کہ یہ ہمارے پاس جو ہمارا پہلا کوگنیٹیو پروسس چل رہا ہے ہم نے جو کوگنیشن کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے اب اس سے جو پہلے بچہ ہے وہ ہم اس کو کس طریقے سے جو ہمارے سٹینڈڈ بنے ہوئے ہیں سکلز کا سٹینڈڈ ہے بھییور کا ہے اور کوگنیشن کا ہے ہم اس کو اس انداز میں کیسے چلا سکتے ہیں آپ جو سٹینڈڈ بنا رہے ہیں تو لہٰذا اس میں ایک تدا میں جہاں ایمپلیمنٹ ہونا تھا وہاں پہ ریزیسٹنس آئی اور جنہوں نے ایمپلیمنٹ کرنا تھا وہاں پہ پریٹیکل پریشر آئے ہیں لیکن ایسا سٹینہ آگی چلا